سلام علیکم ویلکم بیک ٹو صغیرہ کی دنیا کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ ہے ہمارا ناشتہ ناشتے میں رائس کوئی نہیں کھاتا لیکن ہم کہتے ہیں خیر دائم نے نہ رائس کھانے تھے نہ روٹی اس کو کھانا تھا پیزا تو خیر دائم کے پیزا مگوا کے دیا ٹائم نہیں تھا پیزا بناتی خیر ایسے دن گزل گیا پھر تھوڑی دوپیر کے ٹائم ان کے لیے جوس وغیرہ بنا دیا کیونکہ ان کو مارٹے پسند ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا جوشوز پی لیتے ہیں تو ہم نے آج جانا تھا مارکیٹ کیونکہ ہزبنڈ جا رہے ہیں عمرے پہ ماشاءاللہ تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی چیزیں چیزیں لے لیتے ہیں لیکن ہزبنڈ نے کچھ لیا وہاں سے خیر میں نے لے لیا تو ہم گئے تھے امریٹس کے اپس انٹر وہاں بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں اوہ سستی بھی ہنڈرڈ فیلز ٹو ٹو بی ڈی تو ٹو بی ڈی بھی آپ کو بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں سپیشلی الیکٹرونکس کی الیکٹرونکس بھی وہ ساری چیزیں ملائی ہوئے ہیں میں جب بھی جاتی ہوں تو جب بھی کوئی نئی چیز آئی ہوتی ہے تو میں لازم ہی لے آتی ہوں کیونکہ ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو خراب نہیں ہوتی ہیں جلدی جلدی اور سستی بھی ہوتی ہیں خیر اس دن مجھے کیا میں نے یہ الیکٹرونکس کی کیا لکھے آئی تھی میں آپ سے شیئر کروں گی اس دن میں بی ٹٹ لکھے آئی تھی اور بھی ایک دو چیزیں لائی تھی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی تو یہاں آر چیز بہت اچھی مل جاتی ہے ٹوائز کپڑے جوتے کیچین اسیسٹریز اور سپیشلی الیکٹرونکس اور بیک ٹو سکول بیک ٹو سکول یہ جگہ لکھواتا ہے سکول کی ساری چیزیں اور مطلب ایچ اینڈ ایفری تھنگ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں گروسری کے علاوہ باقی آپ کو سب کچھ آم ملے گا گروسری کی بھی کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں لیکن ابھی فیلحال اتنی نہیں ہے باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بہت اچھی ہوتی ہیں تو یہ بھی ہم لے آتے ہیں اور ٹوائز بچوں کے سپیشلی ٹوائز بہت اچھے مل جاتے ہیں وہ لے آتے ہیں اور بس یہ دیکھیں یہ اگلہ میں خریدنے لگی تھی کہ ساری زندگی بھی میں اس میں پیسے ڈالوں گی تو یہ نہیں بڑھنے والا میرے سے کبھی تو بھری جائے گا تو بس ایسے ہی ہم نے تھوڑی وہ شاپنگ کی بچوں نے ٹوائز لیے میں نے کچھ کچھن کی چیزیں لے لی اور ہم بھر واپس آگے اور پھر ہم نے کھایا کھانا اور احمد کو پسند ہے ماشاءاللہ سیلیڈ تو احمد نے کھایا سیلیڈ اور دائم نے نہ کھانا کھایا نہ سیلیڈ نہ کھا میں نے نوڈرز کھانے ہیں میں نے سوچا کہ اس کو اچھا سا پاستہ بنا کے دیتی ہوں لیکن جو دائم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی میں نے نہیں کھانا تو خیل پھر وہ میں نے خود ہی کھا لیا بہت مزے کو میں نے اس کے لیے پاستہ بنایا تھا لیکن اس نے نہیں کھایا اور احمد اپنی مستیوں میں بیٹھا ہے جب بھی کچن میں کام کرتی ہوں تو احمد اپنی مستیوں میں بیٹھ جاتا ہے آکے یہاں پیجے بس میں ماما کے ساتھ ہی رہوں گا کچن ہو کم روم ہو شاپنگ ہو کہیں بھی ہو تو احمد نے میرے ساتھی رہنا ہے خیل یہ پاستہ بہت ایزی ریسپی سے بنایا میں نے پہلے پاستہ بوائل کر لیا پھر جو ہے تھوڑے سے اوئل میں میں نے ملک ایٹ کیا اور اس میں پھر منی چیز ایٹ کر دی اس کو اچھے سے پکا کہ پھر میں نے اس میں پاستہ ایٹ کر دیا تو یہ منہ تو بہت یمی تھا لیکن جو ہے نام دائم دے نہیں کھایا اس کو نہیں پسند آیا اس نے دیش کے ہی کہا کہ میں نے نہیں کھنا خیال کوئی بات نہیں سب کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں تو بہت خیار رکھیں کہ اپنا میری ویڈیوز دیکھا کریں لائک کومنٹ شیئر تینکیو سو بھرچ اللہ حافظ تینکیو سو بھرچ اللہ حافظ